بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں استخارے کا کونسپٹ کیا ہے؟ استخارہ ایک پروفیشنل بزنس سینٹر بن چکا ہے کہیں فون کال پر استخارہ تو کہیں تسبیح کے دانوں سے استخارہ کہیں پانی سے استخارہ تو کہیں کعوض کے ٹکڑوں سے استخارہ اور تو اور قرآن کریم کی آیات و صورتوں کے نام پر استخارہ کیا جاتا ہے حالانکہ صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا ایسے یاد کرائی گویا قرآن کی ایک صورت ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی خاص دعا یاد کرا دی تو پھر قرآن کی اور صورتوں کو استخارے کے لیے پڑھنا پڑھوانا کیا صحیح ہوگا؟ ہرکس نہیں ہمارے ہم بعض لوگ استخارے کے ساتھ خواب کو لازم و ملزور سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کئی دنوں سے استخارہ کر رہے ہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کیسے نظر آئے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں استخارے کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں کوئی چیز نہیں جس کو ہم نے ایک اہم پارٹ سمجھ لیا ہے کہ استخارہ کے ذریعے ہمیں استخارہ نظر آ جاتا ہے حالانکہ استخارہ تو ایک دعا ہے جو انسان رب سے مانگتا ہے کہ اللہ تو علام غیوب ہے میرے لیے میرے نصیب میں جو خیر ہے میرا مقدر کر دے اور جو برا ہے مجھ سے دور کر دے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے ہمارے ہاں استخارے کو غیب جاننے کا ایک دروازہ سنجھا جاتا ہے گویا ایک طرح کہ ہم فال نکال رہے ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے یاد رکھیں استخارہ نہ تو نکالا جاتا ہے اور نہ ہی نکلوایا بلکہ استخارہ تو کیا جاتا ہے مسنون استخارہ کیا ہے اور اس کی کیا فائدے ہیں آئیے جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کے لیے استخارہ کی دعا یاد کروائی ایسے یاد کروائیں جیسے قرآن کی کوئی صورت ہو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی اہم کام پیش ہو دو رکت نماز پڑھو وضو کرو دو رکت نماز ادا کرو اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھو آئیے غور کریں کہ استخارے کے لیے انسان کا خود اس دعا کو پڑھنا کتنا ضروری ہے جو ہم دوسروں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے استخارہ کریں کوئی آپ کی طرف سے دعا تو کر سکتا ہے لیکن آپ کا اپنے رب سے کنیکشن بہت ضروری ہے کیونکہ مسئیبت زدہ جب رب کو پکارتا ہے تو رب کی طرف سے لبائک کی صدائیں آتی ہیں اسی لیے اپنی مصیبت میں اپنے رب سے اپنا تعلق بنائیں آئیے استخارے کے الفاظ پر بور کرتے ہیں اللہم انی استخیروکا بعلمک اللہم انی استخیروکا بعلمک اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں وَاَسْتَقُدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ تیری کامل قدرت سے کام کی توفیق مانگتا ہوں کیونکہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقُدِرُ اللہم کیونکہ تُو قادر ہے اور میں تو معمولی چیز پر بھی معمولی کام پر بھی قدرت نہیں رکھتا وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اور تُو جانتا ہے میں ذرہ بھی نہیں جانتا وَأَنْتَعَلَّمُ الْغُيُوبِ اللہ تُو ہی غیب کو جاننے والا ہے تو پھر یہاں پر ہم کیوں دوسروں سے فون کر کے یا اور طریقوں سے استخارہ کو ٹرائے کرتے ہیں کتنے امیزنگ ورنڈز ہیں جس میں اللہ کی حمد و صلاح بیان کر دی اپنی آج سے آگے رکھ دی اپنی قدرت سامنے رکھ دی اللہ کی قدرت بیان کر دی اور پھر مدد دے لگ دی اللہم این کنت تعلم اَنَّهَا لِلَّمْ رَا خَيْرٌ لِي فِي دھینی وَمَعَاشِ وَعَاقِبَتِ اَمْرِ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي اے اللہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے میری دین میری دنیا میری معاش میری آخرت کے لئے بہتر ہے تو اللہ اس کو میرا مقدر کر دی وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّهَا لِلَّمْ رَا شَرُّ لِي فِي دینی وَمَعَاشِ وَعَاقِبَتِ اَمْرِ فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ حَيْثُ كَامْتُمْ مَرْضِرِي اے اللہ اگر یہ کام میری دین میری دنیا میری آخرت کے لئے برا ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے ثُم مَرْضِرِي بِ پھر مجھے اس پر راضی کر دے یہ ہے استخارے کا مظلوم طریقہ اور استخارے کا سب سے مین بینیفیٹ جو استخارے کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے استخارہ کیونکہ رب سے ایک مشورہ ہے اور رب سے مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا جو بھی اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اس پر دل و جان سے راضی ہوتا ہے دونوں صورتوں میں اگر کام ہو جائے تو بھی اس کو قلبی سکون ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو بھی وہ سکون قلب حاصل کر چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ استخارے کی برکت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میسیج کو شیئر کرنا مت پھولیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو السلام علیکم